آپ باہر نکلتے تھے پولیس آتی تھی آپ کو گرفتار کر لیتی تھی آپ کا بندہ گرفتار کر لیتی تھی آپ کا بیٹا گرفتار کر لیتی تھی یاد ہے آپ کو لیٹر اس کیس میں تو الیکشن کمیشن خود جواب دے ہیں اب ہم اس کیس کو اپنے خلاف کیسے سنیں میں نے آپ کو ایک جملہ دیا تھا ٹویٹر پہ اور یہاں پر بھی بار بار بتایا رانی بیٹی تاراج کرے گی کوئی جمہوری لوگ نہیں ہے مریم نواز شریف نے باقاعدہ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں پولیس والوں سے کہا ہے مریم ن مریم نواز شریف صاحب یہ کریں گے اس کے بغیر ان لوگوں کی دال گلنے والی نہیں ہے اس کے ساتھ بھی نہیں گلنے لیکن یہ وقت گزارنے کی کوشش کریں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلائٹ فارم ہے میں تاریخ متین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ ایک اہم بڑے استیفے کی گونج ہے بہت زوردار گونج ہے کیا ہے معاملہ اس ویڈیو میں تھوڑا سا آگے جا کر اس کی بات کریں گے تفصیلات اس کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن انہیں تمام چیزوں سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس خاکسار کو اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے بل آئیکن پرس کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے گھنٹی کا بڈن دبائیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات اس ویڈیو کے موضوعات میں سب سے پہلے مجھے بات کرنی ہے آپ سے سانیٹر آن عباس بپی پر سانیٹ میں آج ہم نے انہیں بات کرتے ہو دیکھا سانیٹر آن عباس بات کر رہے تھے اور جو کچھ ہوا ہے نو مئی کے بعد ہوا ہے اس کا خلاصہ سانیٹر آن عباس نے بیان کر دیا ہم نے بی بی سی پر مبین اظہر کی ویڈیو میں جو سوشل میڈیا پر اب وائرل ہو رہی ہے عمران ریاض کو بھی بات کرتے ہوئے دیکھ لیا ہم نے عصد علی تور کو بھی بات کرتے ہوئے دیکھ لیا جن حالات سے یہ لوگ گزرے ہیں ان حالات کی کہانی ہم نے سن لی اور اسی طرح سے ایک اور نام پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا نام جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کی اور پاکستان میں صحافت کے ایک بڑے نام کو ڈبو کے رکھ دیا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کرتے ہوئے ویسے بھی کوئی بہت نامی گرامی اور قابل ادوار نام نہیں تھا لیکن مشہور تھا تو اس مشہور نام کو بھی ڈبو کے رکھ دیا ان کی بھی بات کریں گے اور اب بس بپی کیا بتاتے سنڈ آف پاکستان میں کھڑا ہوکے ایک شخص پاکستان کا سنیٹر پاکستان کی بڑی جماعت حکمران جماعت کا سنیٹر یہ بتا رہا ہے کہ اسے لاہور میں ڈی ایچ اے سے اٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ چودہ دن کہیں رہا وہ سنیٹر آف پاکستان میں کھڑا ہوکے کہ ایسا بیان دے رہا ہے جو پاکستان ٹیلیویجن پارلیمنٹ دکھا رہا ہے اور پی ٹی وی پارلیمنٹ وہ بیان دکھانے کے باوجود بھی وہ شخص ایوان میں کھڑا ہوکر جہاں اس کی کی گئی بات کوئی استثنہ حاصل ہے یہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے کہ وہ کہیں رہا تو وہ کہیں کیا تھا کہاں تھا وہ کہتا ہے چودہ دن کہیں رہا چودہ دن چلا ولہ جو بھی کٹا باپسی پر ایک بیان دیا بیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو بیان اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس بیس سیکنڈ کے ویڈیو بیان میں پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استیفہ دیا اور نو مئی کی مزمت کی پارٹی چھوڑ دے کا اعلان کیا اور اس کے بعد آزاد ہو گیا اس کے بعد آزاد ہو گیا پھر وہ کہتا ہے لیکن اس کے بعد سے اب تک میں زندہ لاش بن گیا میرا کاروبار گرا دیا گیا میرا گھر گرا دیا گیا میری ماں کو فالج ہو گیا میں نے جہنم میں گزاری یہ دن وہ یہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا تھا اور جب میں چھپا ہوا تھا تو میں بیٹھ کر ٹیلویشن دیکھتا تھا سنٹ کا اجلاس دیکھتا تھا میں اپنے ان دوستوں کو دیکھتا تھا جو اجلاس میں بیٹھی ہو تھے جو یہاں پر سینٹ کی تمام تر مراد کو انجوئی کر رہے تھے وہ کہتا ہے مجھ سے اس ریاست نے سوچنے بولنے کا حق چھین لیا مجھے کون ڈکٹیٹ کر سکتا ہے مجھے بتائیں اگر یہ ریاست مجھے یہ حق نہیں دیتی تو میرے جینے کا حق کیا ہے مجھ سے جینے کا حق چھین لیا گیا وہ یہ سوال کر رہا ہے سینٹر آن ابباس بپی جو اس کو ہم نے دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوئی وہ ہم نے ملتان میں اور دیگر شہروں میں اپنے دوستوں سے معلوم کیا وہ معلوم ہوئی چیزیں کسی حد تک انہیں ریپورٹ کیا اور اس سے آگے ریپورٹ نہیں کر سکے جس سے آگے خود آن ابباس بپی نہیں بتا سکتا ہم نے عمران ریاض کا حال دیکھا تھا اب عمران ریاض بی بی سی پر مبین اظہر کو بتا رہا ہے مبین اظہر کی وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر ہم نے دیگر لوگوں کو دیکھا وہ بول رہے ہیں جو کچھ بول رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں ایک بندہ بتا رہا ہے میں زندہ لاش بن گیا ہوں اور یہ کہانیاں ہمارے سامنے ہیں ہم نے شہریار آفریدی کو دیکھا شہریار آفریدی کے گھر میں امباد دیکھیں اس کے سگوں کی تین امباد اس کے خاندان میں تیرہ امباد لیکن وہ کسی بھی موقع پر جیل سے نکل کر اپنے پیاروں کو کاندھا دینے کے قابل بھی نہیں تھا وہ ان کی قبر پر ایک مٹھی مٹی ڈالنے کے قابل نہیں تھا وہ ہم نے دیکھ لیا پھر ہم نے دیکھا پاکستان کا ایک اینکر وہ رعونت کے ساتھ تکبر کے ساتھ بتاتا ہے کہ میرے شو میں اگر بول دیا کسی نے تو پھر اس کے بعد اس کو گرفتار کون کرے گا ایسا لگتا ہے اینکر نہیں ہے وہ آئی جی ہے وہ آئی جی سے بھی کوئی بڑی چیز ہے جو کہہ رہا ہے کہ پھر اس کو گرفتار کون کرے گا کامران شاہد نے انٹرویو کیا عثمان ڈار نے جو جو باتیں کی وہ ہم نے سننی اور اس کے بعد جو اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوا خاج آصف کو للکار رہا تھا اور انٹرویوز دے رہا تھا تو پھر وہ کیا دیتا ہے وہ انٹرویو پلانٹڈ تھا اس انٹرویو کی عقاد سب کو معلوم ہے تو وہ کامران شاہد جو اپنے باپ کی حویلی پہ کھڑا ہوکر انٹرویو کر رہا تھا اس کامران شاہد کی عقاد سب کو معلوم ہے انٹرویو کی عقاد معلوم ہو یا نا معلوم ہو تو سب کو کامران شاہد کی عقاد معلوم ہو گئی آج انباس بپی بولا ہے آنے والے دنوں میں مزید لوگ بولیں گے آج ہم نے دیکھا ہے کہ فیصل جعوید خان سامنے آ رہا ہے دیگر لوگ سامنے آ رہے ہیں آ کر بول رہے ہیں کچھ لوگ بیرون ملک سے پاکستان واپس آ گئے ہیں کچھ مزید پاکستان واپس آئیں گے بولیں گے یہ کچھ تبدیلی ہے جو لوگوں کے ووٹ نے پیدا کی ہے اور اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس ووٹ کو مزید بدلا جائے جو ہو چکا اس کو مزید بدلا جائے وہ بدل دیا گیا نو فروری کو دس فروری کو اب بھی بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے اور مزید بدلا جائے یہ کوششیں جاری ہیں اب اگر ان کوششوں کے آگے پاکستان تحریک انصاف نے اور اس کے امیدواروں نے بند نہیں ماندھا ان کوششوں کو کامیاب ہونے دیا تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اور کوئی اور معاف کرے یا نہ کرے پاکستان تحریک انصاف کو اس کا اپنا ووٹر معاف نہیں کرے گا اس کا اپنا سپورٹر معاف نہیں کرے گا اس کا اپنا ورکر معاف نہیں کرے گا وہ ورکر جس کے گھروں میں پولیس اتاری گئی وہ ورکر جس کا کاروبار چھینہ گیا وہ ورکر جس کی نوکریاں گئی وہ ورکر جس کے گھروں میں وہ نہیں تھا تو اس کا باپ چلا گیا باپ نہیں تھا تو بیٹا چلا گیا بھائی چلا گیا اس کی بیوی چلی گئی اور وہ لوگ بھی سلاحوں کی پیچھے دن گزار کر آئے وہ برکر بھی معاف نہیں کرے گا اگر اس منڈیٹ پر جو اب مسلم لیگ نون ڈاکہ ڈال رہی ہے ایم کیو ایم کراچی میں جو ڈاکہ ڈال رہی ہے اس ڈاکے کو ڈالنے دیا گیا تو وہ برکر بھی معاف نہیں کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے سوشل میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دری کے انصاف نے سوشل میڈیا پر تو بڑا شور مچایا فارم فورٹی فائف کا عدالتوں میں جاؤ کتنے لوگ عدالتوں میں گئے ہو ایسے ہی بہت سے لوگ اب نے دیکھا وہ سوال کر رہے ہیں کہ اب تک پیٹیشنز کتنی ہوئی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو جو انہوں نے بڑی پریس کانفرنس کر کے تمام لوگ سامنے لاکر بتایا تھا کہ کتنے حلقوں میں الیکشن چوری ہوا ہے ان تمام حلقوں میں اس لڑائی کو لڑنا ہوگا اور یہ لڑائی وہ اپنے لیے نہیں لڑیں گے یہ لڑائی وہ اپنے ورکر کے لیے اپنے ووٹر کے لیے لڑیں گے یہ لڑائی وہ اپنی جماعت کی عزت کے لیے لڑیں گے یہ لڑائی وہ عمران خان کے لیے لڑیں گے کیونکہ اب انہیں یہ لڑائی لڑ کر اپنا منڈیٹ جو لوگوں نے دے دیا لوگ اپنا کام کر چکے تو اب انہیں اپنا کام کرنا ہے ورنہ آپ کہاں تھے الیکشن ہو رہا تھا آپ بینگن لے کر جھولا لے کر لالٹین لے کر مومبتی لے کر آپ کوئی اور نشان لے کر ریکٹ لے کر کیلکیولیٹر لے کر جہاز گھڑیال لے کر میرے حلقے میں گھڑیال لیٹر پی لیٹر کے لے کر آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ باہر نکلتے تھے پولیس آتی تھی آپ کو گرفتار کر لیتی تھی آپ کا بندہ گرفتار کر لیتی تھی آپ کا بیٹا گرفتار کر لیتی تھی یاد ہے آپ کو لیٹر کے والے بھائی سب آپ کا بیٹا گرفتار کر لیا جاتا بہو بے ٹی گرفتار کر لی جاتی تو آپ لوگ کہاں تھے یہ الیکشن تو اس نے جیتا ہے جس نے کموں بیش دو سو دن گزار لیے ہیں جس کے بارے میں یہ دعویہ کیا جا رہا تھا کہ یہ تو تین دن نہیں گزار سکتا اس کو مخصوص چیز نہیں ملے گی تو یہ تین دن نہیں گزار سکتا یہ الیکشن تو اس نے جیتا ہے یہ الیکشن نہ آپ کی جیتے نہ آپ کی مہم کی جیتے نہ آپ کے کھیرے کی جیتے نہ آپ کے ٹوپی کی جیتے نہ آپ کے گھڑیال کی جیتے نہ آپ کے کیلکیولیٹر کی جیتے ہیں یہ الیکشن اس نے جیتا ہے تو اب آپ کو اس کے لیے یہ کر کے دکھانا ہوگا اب آپ جو سینیٹ میں بول رہے ہیں باقی جگہوں پر بول رہے ہیں آپ کو بولنا بھی ہوگا اپنی آواز بھی اٹھانی ہوگی اور بول کے یہ بتانا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے ان حالات میں ایک اور کام ہوا میاں نواز شریف کو نوٹس ہو گیا ہے یہ بولنے کا فائدہ ہے یہ ورکر کے ووٹر کے منڈیٹ کو واپس لینے کا فائدہ ہے این ایک سو تیس لاہور عزرداری کیس اس میں الیکشن کمیشن نے یاسبین راشد صاحبہ کی درخواست پر نواز شریف کو نوٹس کر دیا ہے آرو سے رپورٹ طلب کر لی ہے یاسبین راشد کے وکیل نے کہا کہ تین سو چھہتر پولنگ اسٹریشنز ان میں سے تین سو چونتیس پولنگ اسٹریشنز کے نتائج کے مطابق یاسبین راشد بیس ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہی تھی پھر آئے رات کو پولس والے آرو کو تبدیل کر دیا گیا وہ ہم نے دیکھ لیا فوری طور پر تبدیل ہو گیا تھا ہمارے ایجنٹس کو نکال دیا گیا اس کے بعد بچے تھے باقی کے تین تیس پولنگ اسٹریشنز ان تین تیس پولنگ اسٹریشنز سے نواز شریف کو پڑے ایک لاکھ ووٹ ایک لاکھ ووٹ نواز شریف کو وہاں سے ڈال دیئے گئے الیکشن کمیشن کے میمبر کہتے ہیں کہ اس کیس میں تو الیکشن کمیشن خود جواب دے ہیں اب ہم اس کیس کو اپنے خلاف کیسے سنیں تو ستائیس فروری کو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اس کیس کی سمات ہے شہزادہ گستاسپ والا الیکشن میاں نواز شریف صاحب کی جماعت جالی فارم فوری سیون دے کر ہار چکی ہے دھاندلی وہاں پر وہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جال سازی کر رہے تھے وہاں ہار چکے اور یہ آدمی میاں نواز شریف جو جیل میں بیٹھی ہوئے عورت سے الیکشن ہار گئے بزرگ کینسر پیشنٹ جیل میں موجود عورت اس سے الیکشن ہار گیا اس کی کیمپین بھی نہیں تھی اب یہ آدمی جال سازی سے اپنی جیت جالی جیت پر قرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے ان حالات میں یہ ٹک پائے گا بہت مشکل ہے اور تبدیلی آ رہی ہے لوگ بول رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ منڈیٹ کا کمال ہے منڈیٹ کا اگلا کمال دیکھئی آپ کہ یہ تصویر ہمارے سامنے ہے علی امین گنڈا پور سے آئی جی خیبر پختونخواہ نے چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ نے ملاقات کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے پنجاب کے بہت سے لوگ یہ خیبر پختونخواہ پہنچ چکے ہیں بہت سے لوگ خیبر پختونخواہ پہنچیں گے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ پنجاب میں میں نے آپ کو ایک جملہ دیا تھا ٹویٹر پہ اور یہاں پر بھی بار بار بتایا رانی بیٹی تاراج کرے گی تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کی جماعت نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق یہ لوگ پنجاب میں جبر کی اس فضاء کو ملٹی فولڈ بڑھائیں گے کئی گناہ بڑھائیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کے پنجاب میں کاروبار مزید گریں گے گھر مزید گریں گے بندے مزید گرفتاروں گے اتنی تو برداشت ہے نہیں مریم نواز شریف اور ان کے والدے گرامی میں کہ شہزاد فاروق جس نے مظاہرہ کیا تھا اس شہزاد فاروق کو سڑک سے اٹھایا گرفتار کر لیا اس کے بعد وہ احمد رشید بھٹی جو ان کے رائیونڈ سے جیت گیا تھا گرفتار ہو گیا یہ لوگ اب جیتنے والوں کو گرفتار کرنے تک آ گئے ہیں یہ کوئی جمہوری لوگ نہیں ہیں مسلم لیگ نون والے کوئی جمہوری لوگ نہیں ہیں مریم نواز شریف نے باقاعدہ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں پولس والوں سے کہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو سبق سکھانا ہے اور پولس پنجاب میں اس کے لئے تیار ہے کیونکہ پنجاب میں پولس کے پاس اور آپشن نہیں ہے لیکن خیبر پختونخواہ والوں نے پولس والوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے جن کی جیت سو فیصد پلس ہے ان سے کہا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ ہم نہیں کر رہے تھے معافی دے دیجئے اور اب وہ معافی مانگ رہے پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر نہ صرف ایک ڈنڈا اٹھایا بلکہ ڈنڈا کھڑکایا بھی تو اس کے بعد کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف والوں سے معافی مانگی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر بھی دھاندلی سے ہرانے کی کوشش ہوئی تھی تیمور سرلیم جھگڑا نہیں ہارے ان کے ساتھ جو الیکشن لوگ لڑے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ نہیں آرہا تو یہ لوگ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں جہاں جہاں ان کو ہرایا گیا وہاں پر بھی خیبر پختونخواہ میں اور یہ لڑائی جاری رکھیں گے یہ مسلسل لڑائی جاری رکھیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون ان لوگوں پر بزید مظالم ڈھائے گی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے وہاں ٹھیک ٹھاک بڑی وکٹری آسل کی مسلم لیگ نون کے پاس صرف سترہ سیٹیں ہیں ان سترہ سیٹوں کو ستر پلس پر برقرار رکھنے کے لیے مسلم لیگ نون ظلم مزید بڑھائے گی مریم نواز شریف صاحبہ یہ کریں گی میاں نواز شریف صاحب یہ کریں گے اس کے بغیر ان لوگوں کی دال گلنے والی نہیں ہے اس کے ساتھ بھی نہیں گلنے لیکن یہ وقت گزارنے کی کوشش کریں گے اور یہ لڑائی عدالتی لڑائی اگر یہ لوگ لڑ لیں گے پاکستان تحریک انصاف والے تو آہستہ آہستہ یہ سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکلیں گی ٹرک کی بتی ہے لمبا کام ہے لیکن اگر آپ لڑتے رہیں گے تو یہ سیٹیں آپ کو ملنا شروع ہوں گی اور پھر اس کے بعد مریم نواز شریف کو وزارتِ آلہ کی کرسی سے اتارنا ممکن ہو جائے گا وہ ابھی کرسی پر بیٹھی نہیں ہے لیکن ابھی سے انہوں نے اس صوبے پر راج کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ ان لوگوں کا حال ہے تبدیلی آ رہی ہے یہ تبدیلی مزید آئے گی اور اس تبدیلی کے لیے زور لگانا پڑے گا دروازہ بند کیا جا رہا ہے دروازے میں اپنی ٹانگڑ آئیے مضبوط ٹانگڑ آئیے اور مضبوط ٹانگڑ آ کر اپنی طرف سے دروازے کو دھکا دے کر پورا کھولیے اپنے لیے دروازہ کھولنا اب آپ کی ذمہ داری ہے بلکل اسی طرح جس طرح مورو میں ہوا ہم نے اس سے پہلے جی ڈی اے والوں کا جام شورو پر احتجاج دیکھا مثالی احتجاج تھا وہ جو بولی وڈ کی فلموں میں آپ دیکھتے ہیں نا لڑائی ایک سہرہ میں ایک بڑے سے میدان میں لڑائی ادھر سے ادھر تک لشکر اس سے بڑا لشکر تھا وہ تو اینیمیٹڈ لشکر ہوتا ہے ملٹی فولڈ بڑھا لیتے ہیں یہاں حقیقتاً اس سے بڑا لشکر تھا جو دھاندلی کے خلاف مظاہرہ کر رہا تھا مورو میں بھی احتجاج ہوا ہے ٹھیک ٹھاک بڑا احتجاج ہوا ہے اور یہ احتجاج اس طرح سے اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والے یہ بڑھیں گے لوگوں کا حق چھینہ گیا ان کا ووٹ چھینہ گیا ہے یہ بڑھیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اب اس لڑائی میں سب سے مشکل ہے پنجاب پنجاب کو مسلم لیگ نون بدلہ پور بنانے جا رہی ہے اور اس بدلہ پور سے بچنے کے لیے خیبر پختونخواہ پاکستان دریگ انصاف کے پاس ڈھال کے طور پر موجود ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں